اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ بیس ماری جی اجسا بیس وَالصَّلَاةُ وَالصَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم بَل تُؤثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرُ وَأَبْقَى میں تو نادا نہیں تھا دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا پر لاج رکھ لی میرے اللہ نے مجھے رسوہ نہ کیا بات دل میں ہی تھی دل میں رہی اور کام ہو بھی گیا ایسا کون ایسا کون کہ جس نے زبان دانستہ بھی گوارا نہ کیا بندہ جد کہے یا اللہ رب داواری فرماوے بندہ جد کہے یا اللہ رب داواری فرماوے دیندہ دیندہ رب نے یوں تھک دا بندہ ہی تھک جاوے عاجز ہو کر منگن والے مولی عبدالستار رحمت اللہ نے کمالا کر دیا کہندہ نے عاجز ہو کر منگن والے جے اس رات اندر بھی سونیاں تیری آنکھ گلی نہ ہوئے تیرا دل نہ تھڑپے تیری آنکھ بلیاں تھیلیاں نہ ہون اکھا گلیاں نہ ہون دل نہ کم بیت وقت کیڑا آئے گا موافیاں کیویں ملنگیاں عاجز ہو کر منگن والے رب نو لگن پیارے بہت عذابوں بخشش پاون بھاوے او گنہارے بندے تو کچھ منگن والا دشمن وانگ دسیوے سارے عمر خدا تھی منگے او بے زار نہ تھی وے تے گالے تھے مکے گی اللہ کو لونت منگ دو آئیں سوئی دے تھا گے تا آئیں غیراتنا منگ کدائیں مولا رازی نہ ہی وقال اللہ تبارک وتعالا فی مقام آخر یا ایو علم الزمم قم اللیلہ قم قیامتوں قم اللیلہ اللہ قلیلہ نسپه امین قس منہ قلیلہ اوزد علیہ وردل القرآن تردیلا لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان کی کریا کر لکھنا نہیں آتا تے کی کریا کر میرے دابوت پہلوان دے بیٹے امد بلال لکھنا نہیں آتا تے کی کریا کر عبد المجیدی بھی بیٹھا ماشا سارے بچے میندے ادھے ناؤ زیادہ مجمدے ناؤں دینے مقصد ہے نہیں ہے بچے بڑی محبت کر دینے ماشااللہ ایک تو اکباد اللہ دے فضل نال ہیرے سبحان اللہ اے درم ایک ناظرہ میں کیا لکھنا نہیں آتا تو میری جان بولیں گا تگل بڑھیں لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے انواں پڑھا کر لا رعیب تیری روح کو تسکین ملے گی لا رعیب نہ ختمونے والی کاری صاحب جی سین نو ہلن تے نینا دینا این جے پریس کر دے ہو جو میں اس تری کپڑے نو پریس کر دے دیئے کیا جی اللہ اکبر جے سین ہل جاوے کوئی حرب بھی ہل جاوے تے پھر کاری کون کبھے اللہ کاری صاحب اور علی صاحب نو پیندہ وال سکھایا اللہ دے فضل نال اے درویکھنا ذرا بعض بندے ہر جگہ تھے ہاں جی تاثر تاثر کی ہاں جی انہیں نے تاثر کی انہوں ہوتے گلکل کرے کی دی جانے اے درویکھنا ذرا ہاں جی جنال لا رعیب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا کرینا تو سرور کونے کے فرمان پڑھا کر اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا آل محمد و بارک وسلم و صلی علیہ حمد و سلام اللہ جل جلالہ و واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیبِ خدا فخرِ انسانیت محسنِ عادا یعنی دشمنوں کے بھی محسن عبدالمنان بن مولانا عبدالشید رحمت اللہ علیہ مولانا عبدالشید نے میں نے اپنا بیٹا بنایا سی اللہ دے کول چلے گئے میں پہلی مرتبہ جدو عمرے تے گیا تے جناس سن پچانوے دی بات ہے نا اللہ اکبر بیت اللہ چھو میں نکلے آ میں اکھا جاندیا میں انہ دیتے مارداری کر کے گیا واپسی جناب ہوتے عمرہ کرنتو بعد باہر نکلے آ ٹیلی فون کھڑکایا میں اکھا پوچھ لئے اللہ دے ولی دا کیا آلے کہنے لگے اللہ دے ولی چلے گئے اللہ کول چلے گئے سبحان اللہ اور اتنا پیار کرنے والا ہے گھرانہ ابتدا اندر میری سپورٹ میرے نال دوامہ ہے جی میرے باست دوامہ اللہ دے فضل نالی نادی والدہ ماجدہ اللہ ساڑی ماں ہو رہا دیئے اللہ زندگی دراز فرمائے صحت والی زندگی عطا فرمائے میں معذرت خواہ یار تو یاد آیا ہے کنی وری پروگرام بڑھایا کوئی سر کھرکنی جو میں کہنے نہیں ہوں دی نید بھی عبدالمنان پوری نہیں ہوں دی ورنہ میں خالہ اور علی ضرور خیر دی خبر لے کے اندہ اور میں آمان گا انشاءاللہ جو میں ہو گیا لیکن تسیہ اے سمجھو کر رہا چڑھا چلے اللہ جا اللہ راضی ہو جائے ایدر ویکھنا میرے پیارے ویر میں عرض کر رہے آسا محسنِ عادا دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو بولے بولے پتھر مارنے والوں کو ایک دعا نہیں دعائیں دینے والے سب بولے پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے میرے اور جناب دے پیر و برشد رہبر و رحنما امامِ آزم پیغمبرِ آزم پوری کائنات دے قائدِ آزم حضرتِ محمد الرسول اللہ اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآصحابِهِ وآلہ سلل موازتِ مِرے پیارے 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 دوستوں بزرگو بھائیو موزدینِ کرام اور میری قابلِ صد احترام ماء و معززات بہنوں عزیز طالبہ طالبہِ کرام و معززات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی عزار احمد نال میرا تو اڑا اس پیاری جی محفل اندر مل بیٹھنا اللہ سڑھی نجات نزریہ بنائے اللہ اکبر اللہ اللہ جی میرے پیارے بیر بغیر تمہید بیان شروع ہوندہ ہے اللہ اکبر اللہ اے در ویکنہ میرے عورتوں عدے پیارے پیغمبر جناب محمد آواز آبے آواز 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 چاہی دی منو سل اللہ ماشاءاللہ سل اللہ علیہ وسلم اے در ویکنہ ذرا میں دو حصے اندر تقسیم کرانگا ایک تے قرآن دی میں فلق گئی بچے قرآن دن رات پڑھ دینے اللہ اکبر اے در ویکنہ چلا جانا دوسرا دنیا سے بیزاری اور آخرت کی تیاری والا نیو نال جنال جنابی خدمت اندر بیان ہوئے گا جڑا چونتیس سالہ پینتیس سالہ میرے دور خطابت اندر دوسرا نئی سنیاں ہوئے گا اے در ویکنہ اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا رشاد گرامی ابو دعود شریف دی حدیث ایک ہزار چار سو اٹھ سٹھ نمبر حدیث دا میرے تیرے پیارے نبی نے فرمایا زیین القرآن بی اصواتکم فرمایا قرآن مجید نو اپنی آوازہ نو بڑا سوار کے پڑھے آ کرو اے نبی دا فرما نے سبحان اللہ نالی میرے نبی نے حدیث و بخاری شریف اندر آ دیئے یعنی لیسا مننا والی حضرت نے فرمایا لیسا مننا لیسا مننا لی من لم یتغلب القرآن فرمایا ہو بندہ جڑا قرآن مجید نو ترز نال ترنم نال نئی پڑھ دا لیسا مننا لیسا مننا او ساڑے نال دا ہی نہیں اللہ دے نبی فرمایا ساڑے نال کوئی تعلق نہیں ہو دا اللہ وقت قرآن سونی آواز نال اللہ اپنے نبی دی زبان وچو نبی نبی سونی آوازہ والے ہندے نے میرے نبی نو اللہ نے لعنے دابودی آتا فرمائی سی جمی حضرت دابودنو سونی آواز آتا فرمائی جدو پڑھ دے سن آسمان دے پرندے بھی رک جان دے سن جی جی اسے طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ دے سن یہ ڈی مٹھی آواز یہ ڈی لانے دابودی پرندے تے پرندے رکھیں درندے بھی کندہ کولیاں نالہ کے قرآن سن دے سن ابو جال درندہ سینہ ابو جال درندہ سینہ درندے بھی قرآن سن دے سن اللہ میرے نبی نو سزامہ دین والے میرے نبی نو سدان والے میرے نبی نو ماز اللہ چھٹلان والے میرے نبی دی توہین کرنے والے قرآن جدو میرے نبی پڑھ دے سن کندہ تے کولیاں نالہ لگ جان دے سن تے لوک کے قرآن سن دے سن اللہ اکبر اللہ جی میرے پیارے بیر ایک ہور دی سمات فرماؤتے بعد دنیا سے بیداری اور آخرت کی تیاری والی شروع کریے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے در بہت سمد ناظرہ یہ بخاری اور مسلم دی حدیث ہے میرے نبی دے صحابی عدرت ہے رضی اللہ رضی اللہ یہ اتنا پیارا کاری کاری دانا آیا ہے سونے آن رضی اللہ میرے نبی دا صحابی عدرت رضی اللہ قرآن پڑھ دینے ایک دن کہن دینے میں اپنے گھار اندر تحجد دی نماز اندر سورہ بقرہ دی تلاوت شروع کی تیئے قرآن پڑھ دے پینے قرآن پڑھ دیاں پڑھ دیاں پڑھ دیاں کی منظر پیش آیا کہن دینے میرے کول بنیا گھوڑا یہ میں بیدکن لگ جاندہ اچھلن لگ جاندہ ہے میں نو خطرہ لائک ہویا میرے کول میرا بیٹا یا یا ستا ہویا ہے یا یا بیٹے نو سماتل روند نہ ڈالے کہن دینے تلاوت باندھ کی تی اگیوں پچھیوں سجیوں خبیوں نظرہ ماریاں خوج نظر نہ آیا میرے میں رب دے آسمان اب اللہ در اٹھائی کہ اتے نہ کوئی چیز ہوئے ویکیا تے کب بدلدہ ٹکڑا یہ میں سائے بان ہن جی چھتری نمہ سائے بان او دے انگر ستارے جگمک جگمک کر دے ہوئے نظر آئے ستارے جھل مل جھل مل کر رہے ہیں کہن دینے میں تلاوت دوتری مرتبہ چلو کی تھی یہ میں جناب دوبارہ اس نالوں زیادہ کھوڑا اچھل دا ہے بھدگ دائے یہ میں تلاوت باندھ کر کے ہوتا ویکیا بدلدہ ٹکڑا پہلے نالوں قریب نظر آیا ستارے اگے نالوں باد روشن نظر آئے کہن دینے میں تیسری مرتبہ تلاوت شروع کی تھی میں نویچ لگیا کہ گھوڑا یہ میں میرے جناب بیٹے تھے آئی چڑھے آئے انہوں اپنے سما تلے جمیں رو دی لے آئے میں کہن دینے تلاوت باندھ کی تھی گھوڑے دے سو میں میں سوتنا دے ہی ساب نال یا انچان دے ہی ساب نال میرے بچے تو دور نے گھوڑا رک گیا کہن دینے میں اتا نظرہ ماریاں یہ بدلدہ ٹکڑا میرے سر دے قریب تو ہو کے آہستہ آہستہ اتا گندہ نظرہ رہے آئے کہن دینے میں تلاوت باندھ کر دیتی صویر ہوئی اللہ دے پیارے نبی نو جا کے دسے آئے میرے نبی فرما دے نو سید تلاوت جاری رکھ دیو قرآن پر دار رہ دیو اللہ دے نبی جی میں نو معصوم جانتے ترس آ گیا کہ درے میرے معصوم بچے نو کھوڑا دی جانی لیندائے اللہ دے نبی فرما دے نے سونے آئے پھر کی بڑے آئے کہندے نے سونے میں کیوے کیا اے بدل دا ٹکڑا اے میں ویک دیاں ویک دیاں میرے نظرہ تو غائب ہو گیا او جل ہو گیا میرے نبی فرما دے نے سن 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 میرے علامہ احسان ایک جملہ بولیا سی اللہ دے نبی نے فرمایا پیارے اوہ حدیث دا مفہوم ہے حدیث دا مفہوم ہے حضرت اللہ ما فرما دے سن آقا فرما دے نے اس حید وہ بادل کا ٹکڑا تو نہیں تھا تیرے رب کی رحمت سی جڑی تیرے تے سایا کر لگی سی اوہ دے اندر اوہ دے افعہ آپ نے فرمایا وَتِلْكَ الْمَلَائِكَةُ دَدَتْ لِصَوْتِكَ فرمایا آئی اللہ دے فرشتے سن یہ تو اللہ کے فرشتے تھے تیری آواز سن کر کے تیرا قرآن سننے کے لیے تیرے قریب آئے تھے اللہ دے فرشتے آئے سن تیرا قرآن سنواز تھے اللہ دے نبی نے فرمایا لو قرآتا لا اصبحتا اگر تو تلاوت کردہ رہن دیو دے چر جاندہ یلدر اللہ سوئی لیحا لوگیں نہ فرشتے آنو اپنی آنکھا نال بیکھ دے لا یتاوارا منہم یہ فرشتے لوگان دی آنکھا تو چھپنا سکتے اللہ اللہ ہے جے قرآن جی میرے پیارے بیر اسے واسطے میں اللہ دا ایک کلام پڑھے اینا فرمایا اگر اس تو پہلے اتا پڑھئے خد افلاق من تزکا اوہ بندہ اوہ بندہ کامیاب ہو گیا اوہ بندہ جس مندے نے پاکیز کی اختیار کی تھی تزکیہ نفس کر لیا اپنا اندر صاف رکھیا قد افلاحا اوہ بندہ کامیاب ہو گیا جی جناب اے دروے کھو وَلَكَ رَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّ اللہ دا نام لینداریہ رب دا رب دے رب دے نام دا تذکرہ کرداریہ ذکر کرداریہ اوہ ذکر کی افات افسیریہ ہے بست اللہ بس نماز پڑھداریہ نماز تو بغیر ذکر نہیں اللہ دا کیا جی نماز تو بغیر مسلمان میں نہیں نماز تو بغیر بندہ ایک ٹکے دا ایک پیسے دا نہیں نماز اے جی اللہ کریم نے فرمایا تو ہانو تے حکم دے تاسینا قد افلاق من تذکا وَزَكَ رَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّ اَتْمَگَرْ تُسِی کیو بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَا تَدْدُنْيَا بلکہ تُسی لوگ تے دنیا نو ترجی دین دےو دنیا نو اگے رکھ دےو مقدم دنیا نو رکھ دےو دنیا تے دل جان دےو دنیا تے مر لگ جان دےو جی 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 حالانکہ والآخرت والآخرت خیر وعبقہ حالانکہ آخرت بہتر وعبقہ اور باقی رین والی ہے وا جی وا سبحان اللہ میرے پیارے ویر اسی تے دو دو ٹکیاتے ویک جان والے ایمان جیسی نعمت انو بیش دے دیا اسی جناب دو چار روپیتے دنیا دی دولتے اللہ معاف فرمائے حالانکہ میرے نبی سونے نے فرمایا عَلْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَانْغَا عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا حضرتِ عَائشَا فرمان دیانے پیارے نبی نے فرمایا رَقَعْتَ الْفَجْرِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّلْيَا وَبَافِعَا فرمایا صویردیاں دو سنتاں فرض نہیں فرضاں دی فرضاں دی کیا بات ہوئے گی دو سنتاں نفلی نمازتے ہوڑیاں ہوڑیاں لمبے رکوع نہیں لمبے قیام بھی نہیں لمبے سجدے بھی نہیں عَائشَا فرما دیاں میرے نبی صبح دیاں دو رکھ داں پڑھ دے کیوئے ریمینوے خیال گدردہ شاید اللہ دے نبی نے صورت فاتحہ بھی پڑھئے یا نہیں اتنیا ہولیاں ہولیاں ہلکیاں ہلکیاں دو سنتاں خیر من الدنیا وَبَافِعَا دنیا نہ لو دنیا دے اندر جو کچھ دولتا موجود نے خزانے موجود نے گولڈ سونے موجود نے جوہرات موجود نے ساری دنیا نہ لو بہتر ساری دنیا نہ لو قیمتی سویر دیاں دو سنتاں پیارے نبی نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اللہ اے دروے کھنا ذرا ایک ہور عدیس میں پڑھ رہے آساں ہنی خیر من الدنیا وَمَافِعَا لَا لِهِ اللہ دے نبی نے فرمایا اے جڑا سوط تانال سوط کوڑے نو بول دینے کوڑا برابر جگہ بقدرِ کوڑا گاز سوا گاز دا ہندہ ہے کوڑا یا نیزہ نیزہ ہندہ اوہی اڈا کیوں ہندہ ہے تقریبا گاز سوا گاز جگہ جنت دی خیر من الدنیا وَمَافِعَا فرمایا تیرے کوڑا تیرے کوڑا وَمِیدہ دے ٹھے جانے نبزہ رینہ حکیمہ دے ہاتھ پڑیاں گولی موت دی سینے وے چھٹھک جانی سنجھے میلت ماریاں چھڑڑے نی چھنڈے بچو جاڑا جا گڑڑے نی اوہ دو دا مکھڑیاں پلے آفلوانا تاکہ ملکانو جبوی سک جانی اوہ جیڑی بیوی تیرے سر تے کلول کرے جاوے صدقے تے مٹھے مٹھے بول کرے آج لاشن ویک کے ڈرن لگی اکھاں ٹڑیاں ویرا چھویں گی سک جانی جیڑی مل مل مخمل ول تھک دی سونے چاندی نو لاکے پران سٹ دی آج لیران آل فکیران دے روندی دیاں کامیچ ہنج بھی سک جانی اوہ جیڑے بچیاں نو لاڑ کروں دارے ہوں سونے سونے کپڑے لے آکے پواندارے ہوں آج بازاراں مچ رول دے نے دے ہی سک جانی آس مک جانی سدھے مون جو کھان مٹھے آیا نا حلوے گوشت دودھ مل آیا نا آج بھٹیاں تیرے را چک دے نے تک دیر نرب دی یک جانی آگے بابا جی اپنے آپ نواز گھر لگ گئے کہیں دے نے بیک کی سم ساملا موت و سار بھئی کہ تے لوڑانا تتے آمار بھئی بس آگئی بس آگئی آو آمیچ جندڑی مک جانی جدو چاپی امر دی مک جانی گھڑی چل دی چل دی رک جانی او تیرے کم اور لے کے تے رہ جانے تیرے کو اٹھو امیدان دے ٹھے جانے اور کہنا ہے میری بڑی بیزی لائف ہے میں مسروب بندہ بزنس میں نہ کاروباری بندہ میرا وقت نہیں مجدہ دے اندر آن تا یہ ہو جیاں پیاریاں میں فلاں سن دا میرے کو ٹیم نہیں او تیرے کم اور لے کے تے رہ جانے تیرے کوٹ امیدان دے ٹھے جانے نبزہ رین حکیمہ دے ہاتھ پڑیاں گولی موت دی سینے میں چٹھک جانی کل نفس لائقت الموت اگے چال کے فرمایا کل من علی غافان ویبقا وجہ ربی کا ذل جلالی والاکرام اے دروے کھو میرے نبی دا فرمان سنو ہل جان دل دل ہل جان یقین جانو جو تمہیں حدیث پڑی تے اس طرح کم کپی تاری ہو گئی اللہ دی کسب گا گیا گنا کی بڑے گا اللہ نے فرمایا میرے نبی اللہ لوگ آنو آکھو دنیا دی حسیت حقیقت گئے دنیا تو جتنی دیر تک بزاری نہیں ہوئے گی اتنی دیر تک ہاں جی آخرت دی تیاری نہیں ہوئے گی دنیا نو چھڑیں گا اگر دنیا نال پہ آرے نا تو پھر آخرت نہیں لبنی دیکھو گوھر کرے آجے میرے نبی نے فرمایا سیدی سے اِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَ اللہ 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 دے نبی فرمایا دنیا ملعونِ اللہ معافہ استغفر اللہ معافہ دنیا ملعونِ وَمَلْعُونُ الْمَافِعَا اور جو کچھ دنیا دے اندر سارے دا سارا ملعونِ اِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ مگر اللہ دا ذکر مگر اللہ دی یاد یعنی اللہ دی یاد اللہ دا ذکر دوسری بات وَمَا وَلَا اور اوہ عمل جڑے اللہ نو پیارے لگ دے نے نماز روزہ حاج زکاد ساچ بولنا حلال رو دی کمانا صدقِ مگال اور رزقِ حلال اللہ دی توحید نو مننا نبی سونے دے طریقے اپنانا تے عمل میں چلا دی رضا حاصل کرنا خلوس ہے نا خلوس اندر صافے تے صاف اندر والے نو سپاک تے صاف تے شفاف جنت ملے گی یاد رکھو حدیث واق جاندہ ہے ساڑا کی بنے گا نمازہ کدھر جانگیاں حجہ کدھر جانگیاں روزہ کدھر جانگے صدقات خیرات کرنے کدھر جانگے مدر سے بنانے تے چلانے یہ کدھر جانگے سونے آن اللہ دے نبی نے فرمایا جڑا چغل خورے نا غیبت کرنے والا حاصد سڑیل کسے پر عادی عزت نوے کے برداشت نہیں کردہ اوتھے بدنامی اوتھے بدنامی اوتھے بدنامی جڑا بڑا جیئے جتنا بڑا نمازی ہے جتنا مرضی متقی پریزگار ہے جڑا شڑیا اندروں شڑیا جدا اندر صاف نہیں اندر خالص نہیں کر لیندہ اس بندے نو جنت نہیں ملے گی اے گال یاد رکھ لو ہاں ہاں اپڑے پر عادے بارچ سینہ صاف رکھ شیشے طرح سینہ صاف رکھ تے جنت تیرا انتظار کرے گی جنت کہے گی اللہ عی بندہ انہوں جنت دے دیں جنت خود بول کے کہے گی اللہ جنت دے دیں امام بخاری رحمت اللہ علیہم trabajando نے امام بخاری رحمت اللہ علیہى فرمان دے نہیں کہ میرے نام عیمال اندر مزوان صاحب ہاجی اپنے یونس صاحب کہ میرے نام عیمال اندر بڑے بڑے گناہ درجوں انگئے ہیں امام بخاری فرمان دے نہیں لیکن ایک گناہ ایسا ہے جیڑا صیرے تو درج ہی نہیں ہوئے گا وہ گناہ کےڑا ہے غیبت چوگلی والا یعنی کیتی نہیں ہوئے گی کیسے لوگ سنیا سانو پرواہ ہی نہیں کی کیسے بات دی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر سن ذرا دنیا ملعونے کیوں جی ساری دی ساری دنیا ملعونے جو کچھ دنیا دے اندر ملعونے اللہ دا ذکر اللہ مگر اللہ دا ذکر وما والا اور اللہ دے پسند آن والے نیک عمل اللہ دے پسندی دا عمل او لانتی نہیں نے اور دو بات آن دی میرے نبی نے ودات فرمائی عالم او متعلم عالم او متعلم عالم او متعلم فرمایا علم والا جیسے علم دا سمندر میرے استاز دنیا تو چلے گئے خطیب ایشیا و یورپ آج تو دو سال سوا دو سال پہلے اسے جگہ تھے بیان کاری صاف دا اینج بیان کی تاج میں آج تو تی چاریس سال پہلے بیان کر دے اے ہو جا بیان آپ ہندے دن آج کر گئے ڈیڑے خطاب اللہ اکبر اسپتال جس دن گئے نے اس تو ایک دن پہلے تین تقریرہ کی تھی خلاصہ بھی تین چار کھنٹے دا بیان کی تا تائی تین کھنٹے دا چار کھنٹے دا خلاصہ بھی بیان کی تا ہے جی اور اس تو علاوہ اس دن دو تقریرہ بھی کی تھی ہاں سوا سوا ڈیڑھ ڈیڑھ کھنٹے دی اللہ اگلے دن ہی اسپتال چلے گئے پھر اللہ کھنٹ چلے گئے دیکھو تقریرہ کر دیا کر دیا میدان دے پادشاہ خطا میدان خطابت دے پادشاہ اللہ اگر عالم علم والے لانتی نئینے عالم لانتی نئیے او متعلیم یا ساڑے جیسے سٹوڈینٹ طالب علم اے طالب علم اے نہیں علم سکھن والے علم سکھتے پیونا اے دروے کھنا میرے تیرے پیارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیسے آبی حضرت عمر گال نہیں بڑی نئی گال بڑی توسی زیرو تو اگر نئی ودنات پھر کہنا جی او چیز او چیز کدھر گئی او چیز میں کہنا تو اڈی کدھر گئی ہے تیرے بیکھو نا حضرت عمر رضی اللہ سارے بولو حضرت عمر جنا نو میرے نبی نے رب کو لو مانگ مانگ کر کے لیا چھولیاں اڈکے اللہ کو لو عمر مانگیا میرے نبی فرما دینے اللہ عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے اللہ اینا دعا چودری چک چودری دے دے اللہ اکبر جدو چودری مسلمان بن جائے وڈیرہ مسلمان ہو جائے تے پھر تے دین نو جناب سپورٹ مل جان دیے حضرت عمر کلمہ پڑھے آتے نماز پڑھ لگے دارے ارکم دے اندر ہاں جی پہ حضرت عمر پوچھ دے سوڑیاں نماز بیت اللہ اچھ نہیں پڑھی دی اتھے جا کے نماز نہیں پڑھنا ہوں دی اللہ دے نبی نے فرمایا عمر اتھے سنو نماز پڑھن نہیں دین دے یہ مشرک کافر میرے خاندان والے مہنو قریشی نماز نہیں پڑھن دین دے حضرت عمر کے اندر سوڑیاں اٹھو اٹھو میرے معبوب اٹھو عمر اٹھو سوڑے میرے نبی اٹھے حضرت عمر دی تلوار میرے نبی دے سجیوں کھبیوں اگیوں پچھے یہ لہران دیا جا رہی ہے حضرت عمر اعلان کر دے جان دے ہے کوئی جن اپنے بچے یتیم کرانے ہوں آؤ عمر دار را روکے ڈکے عمر دار را کسے دی جررت بردی بات کی تی آیا عمر تے مک گئی عمر کو فردی تے کی تی شرک دی عمر تباہی جن نے عمر چ عمر نہیں منیا اہم پٹ دیا عمر گوائی آیا عمر آگیا حضرت عمر ایک دن بیان کر دے نے میں اللہ دے پیارے نبی دے کول گیا سونے نبی ایوے جناب چٹائی تے سافتیں لیٹے ہوئے کرتا اتاریا ہویا گرمی آدھا موسم وہ تھے نہ پکھے نہ کوئی حسی نہ کوئی حبادہ انتظام ہاں جی گرم علاقے اللہ میرے میرے نبی سلیل اللہ علیہ سلم حضرت نے تہ بند بنیا خویائے لاکدہ کپڑا پندہ ننگا میرے نبی دا جس میں آتر میرے نبی دا ننگا تہ ایوے چٹائی نے نشان پائے خوئے نشان میں چٹائی میرے نبی دے نرم نازق ریشم جیسے ملائم تے مہتر جسم اندر خوب گئی حضرت عمر نے چٹائی خوبی ہوئی دے نشان امہ چھاپائی لگیا خویا حضرت عمر دیا کھا دل پئیا حضرت عمر دیا آکھا آپ دیدہ ہو گئیا آپ دیدہ ہو گئے حضرت عمر میرے نبی دے گھار وال ویکھ دے میرے نبی دی دنیا وال ویکھ دے حضرت صلی اللہ سلم دے حجر مبارکہ دے اندر حضرت عمر فرماتے نے میں ویکھ سا دے برابر بقدر سا بقدر پڑوپا پڑوپا یعنی قریب قریب ہونگے ڈیڑھ کلو بھی ہو سک دے دو کلو بھی ہو سک دے سوا دو کلو بھی ہو سک دے اتنے ایک بقدر پڑوپا بقدر سا جو پہ ہوئے میرے نبی دی دنیا ویکھ دیا جانا اللہ اکبر ادھر ایک کون اندر ویکھ حجر دیکھونے دے اندر ببول درخ دے اتنے کپتے پہ ہوئے آگ جلان واسطے یہ در دیوار نالک مشکیزہ لٹکرے آئے حضرت عمر بے کر کے نہ رہ سکے بے ساحتہ حضرت عمر دیا سسکیاں سسکیاں نکل لگئیا سسکیاں پر بھرون لگئے دوسکیاں دی آوازان لگئی میرے نبی بے کے فرما دنے مایوب کی کیا عمر رضی اللہ تعالی عمر سونے کیوں روندہ پہ آئے حضرت عمر روندیا یا کیا دنے اللہ دے نبی جی کتھے کیسے رو کس را دے محلات کتھے او نہ دے تخت و تاج کتھے او نہ دیا بیر کھتے او نہ دے لان کتھے او نہ دیا حکوم تات عیاش یا رشم دے بعد کتھے اللہ دے نبی اللہ دے نبی حالا کہ تُس اللہ دے نبی سونے یا او اتبان اگر آخو اللہ کے دعا کرو اللہ اتبان سونے دا گردے سونے دا بڑ جان دا میرے پیارے نبی صلی اللہ سلم فرما دینے فرما دینے لا ترضا یا عمر عمر کیا تُو اس بات راضی نہیں لن آخرت وَلَغُمُ الدُنْيَا ساڑھے واسطے آخرت ہوئے کافران واسطے دنیا ہوئے اللہ اکبر اللہ میرے پیارے ویر بات دور نکل دیا جا رہی آنے ایتر بایتر ویکنا ذرا غور کر دیا جانا بس میری بات آخرت آگی مٹڑے ہو ہے جی تو ہٹا بہت زیادہ وقت لیا لیکن اللہ اللہ کر دے رہوگے سہری دے ٹیم تب نماز پڑھ کے پھر آرام کروگے انشاءاللہ اللہ سونا اللہ لطل قدر دی رات بنا دے میرے تیرے باز دے ایک میں نسخ آدھ سنا اگر چان لائے تی نو حج آب ستر آسی سال نا دی عبادت نالو زیادہ عبادت دا سواب مل جاوے زیادہ عبادت گنی تر آسی ہزار سال دی عبادت دا سواب لے سکنے ایک اور رات اندر جتنا تی عبادت اندر تیرے رات جگنے دے اندر اللہ دے سامنے عرض لان دے اندر جتنا تیرے اندر خلوس زیادہ ہوئے گا اتنا اخلاص بوتا ہوئے گا اتنا تیری ایک رات دی باد دا سواب بوتا ہوئے گا اللہ خالص میں کیا جنہ خالص کر لے دل نو خالص کر لے سونے آ تی پھر جنت ملے گی ورنہ کوڑے دل والا کوڑے دل والا حاسد سڑیل جی دے دل دے اندر سینے چاہ سد اگ بڑھ دی رندی او دے واسطہ اللہ نے اتنی پیاری جنت بنائی اعمل پاوے تھوڑے جی اون سونے اپنے پر آدھے بارج سینہ ساف رکھ تھوڑا جی عمل بھی تیری نجات ددری دنیا تو بزاری تے آخرت دی تیاری ایدر ویکنیا چلا جانا گلات بڑیاں دور جان دیا ایک مسافر تا کچھ دیر تھیرا یا گا اے میرے استاد جی مراد نے آجتے ہیں میرے استاد جی خطیبیش یا یا رب ایک مسافر تا کچھ دیر تھیرا یا گا اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا بات کل کی محسوس ہوتا گئے جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا اللہ اللہ اکبر میں کال ایک تصویر بکھی استاد دی تصویر ہوئے گی اینج بیٹھے نوچی جگہ تھے خصہ پایا ہویا اللہ اکبر تقریبا چالی سال دے اٹھتی چالی سال دی اس میں لے یہ جو ہوئے گی تش حزادہ بیٹھ ہے اللہ اللہ روح زمین دے کونے کونے دے جس بندے دا نام اور جس بندے اللہ نے کام لے دین دا قرآن سنا چھڑے روز روز ماما کاری عبدال حفیظ نہیں جمن گیا ان لبو گے دنیا چھان مارو ہو پاکستانی ہو پوری دنیا روح زمین دے لوگو میں نو میرا اشتاد لب کے دیو ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھیرا یا اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا بات کل کی محسوس ہوتا گئے جیسے بچڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا آہ کل تک جتار نقے زندگی آج شہر خموشا کی زینت بنا محبتوں کا الفتوں کا دیا بجھ گیا کاروان زہانت چرابت لٹا زندگی سے خواہ خواہ ہو کہ وہ چل دی جیتے جی جو کسی سے خواہ نہ ہوئے بلکہ میں تے انجا کھانگانا اگر تیاب دا سا زندگی سے خواہ ہو کہ وہ چل دیا جیتے ہمتے ہمتے میں نہیں پھلائی کیا ہوئے کدی میں کیا سونیاں نہیں لبے گا نہیں ہو جا آکھ اللہ بسا گدہ ہے جی ایوے اسی سٹیج تے تقریر کرنی کاری صاحب نے تھا پڑیاں بلے بلے شاہ باب باب ماشاء اللہ باب لوکہ نو سنا آکے اور میرا بیٹا مجھ انتے میرے تو کتے جانے ہنگے ہندی ہوتے جی کتے جانے ہوتے مقابلے تے جناب ایک دن دو دن تن دن بعد جدو ملاقات ہو نہیں حقیقت بات کاری شاہ اتنے زہین و فتین سن کہ میں ایوے نے کیا جی زہین و فتین محبتوں کا الفتوں کا دیا بج گیا کاروان زہانت شرافت لوٹا ایوے نے کیا کہ کاری صاحب نے تین چار دن بعد بغیر لکھے جناب اے بیٹا پہلی اے گلتی سی پجا غلطی اگر کی تھی اے گلتی پہلی سی فلان جگہتے دوسری فلان جگہتے تیسری فلان جگہتے انہیں اتنا بعد دس دنیا کوئی تقریر کارڈ کوٹ بھی نہیں ہوئی اندی سی اسی دس منٹ دی تقریر کرے ساڑھا شگرد اسی موبائل لاب دے پھر نے کتے غلطی کی تھی کی تھی زمین اس مان دا پر میں کہنا محبتوں کا الفتوں کا دیا بج گیا کاروان زہانت شرافت لٹا زندگی سے خفاؤ کہ وہ چل دیئے جیتے جی جو کسی سے خفانہ ہوئے وہ رونق کی صورت میں گزرے جہاں انہی رستوں پہ ان کا جنازہ چلا آگے آگے مزاور کی بارات تھی پیچھے پیچھے زمانہ تھا روتا چلا دیوار رو در رو دیئے بیر رو بھر رو دیئے پوری دنیا چو فون آئی جان دے رے کیوں جو کاری صاحب دے حوالے نال میرا ای تار پوری دنیا دے اندر ہر کوئی کہند رو ہی جان دائے تاجیت میرے را گیتی جان دائے اللہ اکبر اللہ 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 جی 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 یہ تجی جی نال تحنیل نال بہر بہر رو رو